وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ایک لڑکی جو سڑک کنارے روتی ہوئی جا رہی تھی یہاں یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جس کا نام ہے رشوی چلی جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آخر کون سا ہے وہ افسانہ جسے انجام تک نہیں لے جا پا رہے ہیں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے کون ہے رشمی اور اس رشمی کی کہانی کیا ہے سنیے میرے آنیس صرفی کے ساتھ ایک سال پہلے اسی شہر کی ایک سڑک کے کنارے بس ٹاپ پر ٹکرائی تھی اس سے جس کا نام تھا وشنو پہلی نظر میں ہی دل میں بس گیا تھا دوستو اوڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لئے گوگل پلی سٹور سے ابھی راؤنلوڈ کریں خبری آپ بد اچھا بد نام برا جیہاں دوستو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بد اچھا بد نام برا دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے نام پر ایسے کلنک لگ جاتے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسی کہانی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہانی پسند آئے تو ہمارے آوڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ساتھ ہمارے چانل کو فالو کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجے تاکہ آپ کو ہمارے ملتے رہے دوستو ایک بار بھیڑی اور لومڑی میں کسی بات پچھپنا ہوا دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے ایک دوسرے پر دھوکہ دھڑی کا آروپ لگا رہے تھے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تھکھار کر فیصلے کے لیے دونوں عدالت پہنچیں جج ایک بندر تھا اور دونوں نے اپنا اپنا پخش رکھا لومڑی بھیڑی کو دھوکے باز بتا رہی تھی جاتی بھیڑیاں لومڑی دوستو اوڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لیے گوگل پلی سٹور سے ابھی راؤنلوڈ کریں خبریات میں جہاں تم کو بلاتا ہوں وہاں تک آؤ میں جہاں تم کو بلاتا ہوں وہاں تک آؤ میری نظروں سے گزر کر دلو جا تک آؤ پھر یہ دیکھو کہ زمانے کی ہوا ہے کیسی تیر کی طرح سے آگوشک کماتا کاؤ کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا راستے بند ہیں سب کونچہ اے قاتل کے سوا میرے دروازے سے اب چاند کو رخصت کر دو ساتھ آیا ہے تمہارے جو تمہارے گھر سے اپنے ماتھے سے ہٹا دو یہ چمکتا ہوا تاج فیک دو جسم سے کرنوں کا سنہری زیور تم ہی تنہا میرے غم خانے میں آ سکتی ہو ایک مدت سے تمہارے لیے ہی رکھا ہے میرے جلتے ہوئے سینے کا دہکتا ہوا چاند دوستو آڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لیے گوگل پلے سٹور سے اب ہی راؤنلوڈ کریں خبری آپ پیارے خان جھگی جھوپڑی میں پیدا ہوئے سٹیشن پر سنترے بیچے جانیے پھر کیسے بنے چھے سو کروڑ کے مالک دو ہزار نو میں ڈینی بائل دوارہ نردیشت فلم سلم ڈاغ میلینئر آئی تھی دوستو آپ کو یاد ہوگی جس میں ایک جھگی جھوپڑی میں رہنے والے لڑکے کی قسمت بدلنے کی کہانی تھی ویسے تو یہ ایک ریل لائف سٹوری تھی لیکن اسی دوران ریال لائف میں جھگی جھوپڑی میں پیدا ہونے والے ایک ویقتی نے اپنی قسمت اور اپنی کامیابی خودن لکھی اس کی پٹکتہ لکھ رہا تھا ایک ویقتی جو جھگی جھوپڑی میں دہتا تھا چھے سو کروڑ روپے کی کمپنی کے مالک ہیں جن کا نام ہے پیارے خان یہ مہاراشر کے ناکپور کے رہنے والے ہیں پیارے خان جھگی جھوپڑی میں زندگی گزارنے کے لیے محتاج تھے ریلوے سٹیشن پر انہوں نے سنترے بیچے پائی پائی کو محتاج رہنے والا ویقتی آج کروڑوں کی کمپنی کا مالک ہے آخر کیا ہے ان کی سکسسفل سٹوری چلی جانتے ہیں دسوی میں پھیل ہو گئے تھے پیارے خان ان کا جن مجھگی جھوپڑی میں ہوا ماں کرانہ کی دکان چلا تھی دوستو آڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ابھی راؤنلوڈ کریں خبری آپ دوستو آڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ابھی راؤنلوڈ کریں خبری آپ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ایک لڑکی جو سڑک کنارے روتی ہوئی جا رہی تھی یہاں یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جس کا نام ہے رشمی چلی جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آخر کون سا ہے وہ افسانہ جسے انجام تک نہیں لے جا پا رہے ہیں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے کون ہے رشمی اور اس رشمی کی کہانی کیا ہے سنیے میرے آنی سرقی کے ساتھ ایک سال پہلے اسی شہر کی ایک سڑک کے کنارے بس سٹوپ پر ٹکرائی تھی اس سے جی ہاں اس سے جس کا نام تھا وشنو پہلی نظر میں ہی دل میں بس گیا تھا بھلا بھالا سا چہرہ ماسوم سی آنکھیں دل لبھا لینے والی مسکال دوستو اوڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لئے گوگل پلے سٹور سے اب ہی راؤنلوڈ کریں خبری آپ اگر ہم سدھر جائیں گے تو سماج میں بھی بڑھنے لگے گی اچھائی دوسروں کو دوش دینے سے بچنا چاہیے گوہتم بودھ ایک محلہ کے گھر بھوجن کر کے جانا چاہتے تھے لیکن گاؤں کے لوگ بودھ کو وہاں جانے سے روک رہے تھے سماج میں اچھائی تب ہی بڑھ سکتی ہے جب ہم خود اپنی برائیوں کو چھوڑ دے ہم سدھر جائیں گے تو سماج اچھا ہو جائے گا کسی بھی سدھار کی شروعات خود سے کرنے چاہیے سمبند میں گوہتم بودھ سے جڑی ایک بہت ہی پرچلت کہانی ہے اس کہانی کے رسار گوہتم بودھ ایک بار کسی گاؤں میں رکے گاؤں کے لوگ ان کے درشن کرنے اور اپدیش سننے پہنچ رہے تھے کچھ ہی دنوں میں کافی لوگ بودھ کے اپدیش سننے آنے لگے ایک دن بودھ کے پاس ایک مہیلہ پہنچے اس نے بودھ سے پوچھا آپ تو کسی راجکمار کی طرح دیکھتے ہیں تو آپ نے یوبہ وستہ میں سنیاس کیوں لیا بودھ بولے ہمارا یہ شریر یوبہ اور آکرشک ہے لیکن یہ ورد ہوگا پھر بیمار ہوگا اور انت میں مرتیو ہو جائے گی مجھے بردھا وستہ بیماری اور مرتیو ان تینوں کا کارن جاننا ہے اسی لئے میں نے سنیاس لیا بودھ کی باتیں سن کر مہیلہ بہت پرباویت ہوئی اس نے بودھ کو اپنے گھر بوجن کے لئے آمنترت کیا دوستو آڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لئے گوگل پلے سٹور سے اب ہی راؤنلوڈ کریں خبری آپ دوستو ہم آپ کو سنا رہے ہیں سورج پرکاش جی دوارہ لکھی کہانی ادھوری تصویر یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے ایک ایسا حادثہ دیکھا جس کے بارے میں بیان کرنے کے لئے وہ تیار تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ گھبرہت میں ہے آخر کون ہے یہ لڑکی اور کیا ہوا ہے اس کے ساتھ چلیے سنتے ہیں کہانی ادھوری تصویر اس لڑکی کا نام ہے عدتی جس کی عمر ہے چونتیس سال جس کا جن مجلا سنگرور میں ہوا ہے پڑھائی سنگرور سے کی پھر چنڈیگر سے کی وہیں سے آرٹس میں ماسٹر ڈگری بھی پرابط کی اس لڑکی کے پتا سکھ تھے سودرشن سنگھ جن کا نام تھا وہی وکیل تھے ماں برامہڑ پریوار کی تھی جن کا نام راج تھا عدتی کہتی ہے میں ان کی اکلوتی سنتان پتا تین سال پہلے گزر گئے ماں پچھلے سال میری ماتر بھاشا اوہ نہیں ماں کی دوستو آڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لئے گوگل پلے سٹور سے ابھی راؤنلوڈ کریں خبری آپ دوستو آڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے پورا سننے کے لئے گوگل پلے سٹور سے ابھی راؤنلوڈ کریں خبری آپ